بسم اللہ الرحمن الرحیم اترہ کھنڈ کے مختلف کالیجوں میں پریسپل کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں ان کو برادران وطن کی نفسیات کا بھی بخوبی اندازہ ہے یہ کتاب انہوں نے دعوتی نقطہ نظر سے مرتب کی ہے یوں تو اسلام کے تعرف پر بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں مختصر حجم کی بھی ہیں عوصت حجم کی اور دخیم کتابیں بھی ہیں لیکن ایسی کتابیں کم ہیں جن میں معروضی انداز میں اختصار کے ساتھ تو دہ پوائنٹ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تعرف کرائے گیا ہو اس اعتبار سے اس کتاب کی اہمیت ہے کہ اس میں نہائیت مختصر جامع عام فہم اور موصر انداز میں اسلام کے بنیادی تعلیمات کا تعرف کرائے گیا ہے کتاب کا آغاز ہی اس موضوع سے ہوتا ہے کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقے کی ایک نظام کی ضرورت ہے وہ نظام انسانوں کو پیدا کرنے والا اور کائنات کو وجود بخشنے والا ہی صحیح طریقے سے دے سکتا ہے انسان اپنے رہنے کے لیے اپنے زندگی گزارنے کے لیے خود ہی ایک نظام وضاک کر لیں تو اس میں وہ معنویت اور وہ جامعیت نہیں ہو سکتی ہے انسانوں کو جس ذات نے پیدا کیا ہے جس ذات نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے وہی انسانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا سکتی ہے آگے راکس آپ نے بیان کیا اسلام میں نام ہی کیوں انہوں نے بیان کیا کہ اسلام کے معنی ہی ہیں امن سلامتی کے اسلام کو ایک دہشتگردی والا مذہب کرا دیا گیا ہے اس طرح اس کا تعریف کرایاتا ہے حالانکہ اسلام کے معنی ہی ہیں امن سلامتی گویا کہ اسلام کی فطرت ہی میں یہ داخل ہے کہ وہ امن کی تعلیم دیتا ہے امن کا علمبردار ہے آگے انہوں نے اسلام کے بنیادی عقائد کا تعریف کرایا ہے توہید کیا ہے شرک کیا ہے رسالت کیا ہے آخری نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی دوسری دنیا وجود میں آئے گی یہ عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے اس دنیا میں انسان جو کام انجام دیتے ہیں لازم ہے کہ ان کو پھل ملے عجر ملے ایک انسان اس دنیا میں اچھا کام کرے تو ضروری ہے کہ اس کا عجر ملے ایک انسان جو اس دنیا میں ظلم و ستم ڈھائے قتل کرے لوگوں کے حقوق تغسق برے لوٹ مار کرے تو یہ فطری تقاضہ ہے کہ اس کو اس کی سزا ملنا چاہیے اگر اس دنیا میں ظالموں کو سزا نہیں ملتی ہے اگر اس دنیا میں اچھے کام کرنے والوں کو انعام نہیں ملتا ہے تو لازم ہے کہ ایک ایسی دنیا برپا ہو جن میں کی ظالموں کو سزا ملے اور اچھے کام کرنے والوں کو ان کا انعام ملے تو اس طرح گویا کہ اس میں ڈھائٹ صاحب نے توحید رسالت اور آخر جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کا بہت آسان دبان میں تعریف کرایا ہے قرآن کا بھی تعریف کرایا ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کی ایک دھارمک کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن اصلا یہ انسانیت کے لئے ایک عدیم تحفہ ہے اس میں جو تعلیمات ہیں وہ تمام انسانوں کی رہنمائی فرام کرتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانے اس میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور آخر میں پھر اسلام کا نظام حیات زندگی گزارنے کے مختلف طہروں پر اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کا اس میں تعریف کرایا گیا ہے اخلاقی نظام سیاسی نظام آئلی نظام سماجی نظام معاشی نظام قانونی نظام روحانی نظام سیاسی نظام یہ ان اسلام کے ان تمام پہلوں کا تعریف کرائے گیا ہے آخر میں خدبہ حجت الودا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا اس میں آپ نے جو خدبہ دیا تھا اس کے اجزاء پیش کیے گئے ہیں اور یہ دکھائے گیا ہے کہ یہ خدبہ حجت الودا اصلا انسانی حقوق کا عالمی چارٹر ہے اس میں بنیادی انسانی حقوق پیش کیے گئے ہیں یہ کتاب اردو ہندی اور مراتھی اور ملکی دوسری لبانوں میں شائع ہوئی ہے اردو میں یہ مدھور سندیش سنگم سے شائع ہوئی ہے اور اس کا سستہ ایڈیشن میں تستیاب ہے پتیس صفات کی یہ کتاب صرف پانچ روپے میں تستیاب ہے اس کا ہندی ایڈیشن مرکزی مکتبہ اسلامی سے شائع ہوا ہے اٹھائیس صفات کی یہ کتاب سولہ روپے میں تستیاب ہے یہ بہت آسان زبان میں مختصر سا کتابچہ ہے پورے اتمنان کے ساتھ اسے برادران وطن کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے دعوتی مقصد سے اس کتاب کو استعمال کیا جا سکتا ہے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ بالعالمین